اسلام علیکم ٹوم ڈیس پوڈنٹ کیا آنے آپ لوگ کے UHS کی جانب سے دسویں میڈلیس جس کو نام دیا گیا ہے ٹین تھ پینل کالج وائز لیکشنلس پبلک میڈیکل کالجز کے لیے ایم بی بیس میں داخلے کے لیے سرکاری میڈیکل کالجز کی یہ دسویں میڈلیس آخری میڈلیس جو ہے وہ ڈسپلی کر دی گئی ہے اس کے ہم اسٹرکشنز کو پڑھتے ہیں میڈلیس کو آپ چیک کر سکتے ہیں UHS کی افیشل ویب سائٹ سے جہاں سے آپ لوگ اپنے جو ہے وہ کالج وائز میڈٹ جو ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اور ایڈکی اوپرد آپ کو تمام کالجز کا جو ہے وہ کلوزنگ میڈٹ بھی پتا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سٹرکشنز کو جو ہے وہ لازمی طور پر کریں گے سٹڈی تو سب سے پہلے ہم نے سٹرکشنز کو جہاں پر سٹڈی کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کہ 14 فروری کو جو ہے ایک میٹنگ کی گئی ہے پرویجنل ایڈمیشن کمیٹی کی اور جس کے اندر یہ تیپ آیا ہے کہ یہ جو اب میریٹس گئے گیا تصویح میریٹس کو پینل کالج بائز سیلیکشن لسٹ کا نام دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ ایک آخری لسٹ ہے اس کے بعد مزید کوئی اپگریڈیشن لسٹ میں ہی لگے گی ہاں اگر کچھ بچوں کے ایڈمیشنز ویکنٹ رہ جاتے ہیں تو ان کو فل کیا جائے گا within 7 days after the release of this میریٹس لسٹ تو اس کا میں آپ کو آسان برس میں بتاہیتا ہوں اب مزید کوئی اپگریڈیشن لسٹ نہیں لگے گی اب نہ ہی کوئی بچے کسی اور میڈیکل کالج میں اپگریڈ ہوں گے اب جترے بچے جس کالج میں اپگریڈ ہو چکے ہیں وہ ان کی فینل جسٹی نیشن ہوگی اور اس کے ساتھ انہیں یہ بھی انفارم کر دیا ہے کہ اگر کوئی سیٹ ویکنٹ رہ جاتی ہے تو ویکنٹ پالیسی کے اوپر جو سیٹ پالیسی تھی ویکنٹ کی اس کے اکورڈنگلی جو ہے وہ دیسیجن جو ہوگا وہ پجاب گورنمنٹ کرے گی اور انشاءالطلہ ان کو بھی ویٹنگ لسٹ سے جو ہے ان کا نام اگر آ جائے گا تو ان کو انفارم کر دے گا بگر بی ڈی ایس کے جو سیلیکشن لسٹ ہوگی اپگریڈیشن لسٹ ہوگی وہ لگتی رہے گی 39 فروری تک اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس کا ایڈمیشنز کا 99 پرسنٹ جو ہے میڈیکل کالیجز کے ایڈمیشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں کچھ زیادہ چینجز اب نہیں آنے والے دنوں کے اندر تو اب ہم نائنٹ میریٹ اس کا جو ہے کلوزنگ میریٹ کر لیتے ہیں چیک اس سے پہلے میں آپ بتاہتا ہوں جو بچے اس لسٹ میں اپگریڈ ہو چکے ہیں وہ اس کا فینل لاسٹ میڈیکل کالیج ہوگا ان بچوں کو لاتوی طور کے اوپر جو ہے وہ اپنے نیو کالیج میں جا کر فیس سببیٹ کروانی پڑے گی ایلوکیٹڈ کالیجز کے اندر اور اگر وہ اپنی فیس سببیٹ کروانی کا ایڈمیشن بھی کینسل ہو سکتا ہے فیس دوارہ سے سببیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے نیو سپلیٹس جو ہے ان کو لاتوی طور کے اوپر جو ہے وہ فیس سببیٹ کروانی ہوگی چلان فارمور یو اچ ایس کی ویب سے اسے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اور آج شام آپ کو بیڈی ایس کی بھی نئی لسٹ لگ جائے گی جس کو میریٹ نسٹ نمبر آٹھ کا آجابہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں میریٹ کے اندر کیا کلوز رہا اس لسٹ کے اندر تو کینگ ایڈویڈ میڈکل کالیج پہ کوئی بھی اپگریڈیشن نہیں ہوئی میریٹ سیم رہا نائنٹی تری پوائنٹ ڈبل سکس ایٹو عراوکبال میڈکل کالیج میں کوئی اپگریڈ نہیں ہوئا 92.91 کلوزنگ اگریگیٹ رہا راوالپنڈی میڈکل کالیج پہ کوئی بچہ اپگریڈ نہیں ہوئا 92.3182 اس کا کلوزنگ اگریگیٹ رہا اب ہمارے در سرویسز انسٹیٹوٹ میں ایک سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوا ہے جو پندرہ سو انچا اس کا کلوزنگ ریک ہو چکا ہے 92.3773 کلوزنگ اگریگیٹ رہا نشتر میڈکل یومیلسی کی بات کرتا ہے کوئی سٹوڈنٹ اپگریڈ نہیں ہوئا 91.8545 اس کا کلوزنگ اگریگیٹ رہا اب دیکھتے ہیں فاطمہ جناح میڈکل کوئیٹ اس کا کلوزنگ ریک ہے وجودہ اور پانچ سٹوڈنٹ جہاں پر اس آخری لسٹ کے اندر اپگریڈ ہوئے ہیں 91.57 اس کا کلوزنگ اگریگیٹ رہا پنجاب میڈکل کالیج فنسلاباد کا کلوزنگ ریک ہے چھپیس زیرو سرار چارڈ سٹوڈنٹ جہاں پر اپگریڈ ہوئے ہیں 91.54 اس کا کلوزنگ اگریگیٹ رہا ہے اگر چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے پار آ جاتا ہے کیا دیازہ میڈکل کالیج کلوزنگ رہا ہے سٹوڈنٹ جہاں پر اپگریڈ ہوئے ہیں 91.43 کلوزنگ اگریگیٹ رہا ہے گجنامالا میڈکل کالیج کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو 236 اس کا کلوزنگ رہ کے رہا ہے چارڈ سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوتے ہیں 91.40 مریٹ اس کا کلوزنگ رہتا ہے خوجہ س Pastر میڈکل کالیج 365 اس کا کلوزنگ رہ کے پار سٹوڈنٹ جہاں پر اپگریڈ ہوتے ہیں 91.3 227 اس کا کلوزنگ اگریگیٹ رہا سہی وال میڈکل کالیج میں چارڈ سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوئے ہیں 91.2409 اس کا کلوزنگ اگریگیٹ رہا سربودہ میڈکل کالیج کلوزنگ رہک 3153 چھے سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوئے ہیں نائنٹی ون پائنٹو زیرو نائن ون اس کا کلوزنگ اگریگیٹ رہا نوازشنیر میڈیکل کالیج 3084 کلوزنگ رہا ہے دو سٹوڈنٹ جہاں پر اپگریڈ ہوئے ہیں نائنٹی ون پائنٹو فائیو ڈبل زیرو اس کا کلوزنگ اگریگیٹ رہتا ہے شیخ سید رہیم یار کان میڈیکل کالیج 3249 اس کا اس وقت کا کلوزنگ رہنہ ہے چھے سٹوڈنٹ جہاں پر اپگریڈ ہوتے ہیں نائنٹی ون پائنٹ ون پائنٹو 숨یانے ہر نائنٹو اس کا کلوزنگ اگریگیٹ لگنا ہے م�ٹیکل کالیج آخری میڈیکل کالیج جس کو نبول تے ہیں دی جی خان میڈیکل کالیج 3254 کلوزنگ رہنک مام پہ سے سٹوڈنٹ جہاں پر اپنٹ ہوئے ہیں نائنٹی ون پائنٹ ون پائنٹ ون پائنٹ�� تو اس کی بھی اس کے پر ہم بتا سکتا ہے کہ بیڈی ایس کے اندر تقریباً آج سے دس سٹوڈنٹ جو ہے مسجد اپلیڈ ہو چکتے ہیں لازم میں ہم نے دیکھا تھا فیصلہ بار بیڈی ایس کے اندر پانسو پانچ کلوزنگ ریک رہا اب ہم معید کر سکتا ہے کہ پانسو پندرہ کلوزنگ ریک تک کہ بچوں کا بیڈی ایس میں ایڈمیشن پاسیبل ہے پڑا لازم میں دیکھیں آج اپنی سوری پینتی سو پانچ تھا تو اب ہم کہہ سکتے ہیں پینتی سو پانچ سے پینتی سو پندرہ کلوزنگ ریک ہو سکتا ہے بیڈی ایس کے اندر جو آج لسٹ لگنی ہے بیڈی ایس کی تو دسوی لسٹ کے اگرابات کے ریسی پروکر سیٹ پر دیکھتے ہیں تو سب سے کم میرٹ رہتا ہے بولان میڈیکل کالیج کے دارے نائیٹی ون پوائن ون تری تری ٹو نائن فائیو کس کا کلوزنگ ریک رہتا ہے تری ٹو نائن ٹو رہا پہنچ گئے اور نائیٹی ون پوائن ون تری سکس و رہا باقی کسی بھی میڈیکل کالیج کے اندر اپگریڈیشن ہی ہوئی لازٹ لسٹ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت رہتی پروکر سیٹ کے اوپر بتیس سو پچانوے پینتی بیشنز کلوز ہو چکے ہیں اور بتیس سو چورانوے کے اوپر بتیس سو ففٹی فور کے اوپر آپ کا ڈی جی خان کا اوپر میڈی ایٹ کلوز ہو چکا ہے اب مزید آپ کو پھر میں اینڈ پر بتاہیتا ہوں میڈیس کی لسٹ بھی لگے گیا بھی اور باقی ابھی اگر کوئی سیٹ ویکنڈ رہا جاتی ہے ایم بی بی ایس کے اندر تو ان سیٹس کو فیل کر دیا جائے گا جنس پرنس کے نام لسٹ میں آ چکے ہیں وہ بیس فروری تک اپنی پیس سمیٹ کروئے یا اگر انہوں نے پیس سمیٹ کروئے ہوئی ہے کالیج اپڈیڈ ہو چکا ہے تو نئے کالیج پیٹ جوائننگ دیں گے بیس فروری سے پہلے پہلے اگر پچھو یہ تھی اب تک کی تمام انفارمیشن اسی طرح کے مزید اپڈیٹس کے لئے چاروں کرنے جیسے سبسکرائب تاکہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے میری اگری ویڈیوز کے لئے اگر پچھو رکھیں گے اپنا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ